بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلاخر آٹھ روز بعد مریم صفدر صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کے نتائج آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون فائنلی اپنے سیاسی طور پر منطقی انجام کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی ہے آپ کو اگر یاد ہو تو آٹھ روز پہلے جب مریم صفدر صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی تو اس روز کیونکہ میں قومی ساملی کے اندر تھا اس دن میں نے پہلے ان کی پریس کانفرنس میں سے بارہ جوٹ آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت ان کی جو عرقین اسمبلی ہیں وہ کتنے خوف زدہ تھے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے پھر رہے تھے کہ اب اس پارٹی کا کیا بنے گا یہ پارٹی کس طرف جا رہی ہے یہ تو معاملات بہت زیادہ جو ہے وہ ڈنجر سائٹ پر جا رہے ہیں مریم صاحبہ ایک بار پھر فوج کے خلاف مہم چلانے جا رہی ہیں ایک بار پھر اداروں کے خلاف وہ مہم چلانے جا رہی ہیں اور میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ اب کسی بھی وقت مسلم لیگون میں آپ کو فورر بلک نظر آئے گا پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب اپوزیشن نے حکومت کو یہ دھمکی دی کہ ہم آپ کے تحادیوں کو توڑیں گے ہم حکومت میں سے لوگوں کو توڑیں گے تو اس وقت جہانگیر ترین ایکٹیو ہوئے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جہانگیر ترین قومی اسمبلی میں نظر آئے اور اس کے بعد یہ بات تیش شدہ تھی کہ اب حکومت جب چاہے وہ فورر بلک بنوا سکتی ہے یہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس طرح آپ کہا جاتا ہے کہ شریف صرف وہی ہے جس کو موقع نہیں ملتا بلکل اسی طرح نون لیگ میں اس وقت سے وہی ہے جس کو پی ٹی آئی نہیں لے رہی اور اب آپ نے دیکھا کہ پنجاب کی ارہاکین اسمبلی نے امنان خان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور میں نے آپ کو بتاؤں کہ حکومت جب چاہے پنجاب میں ماں ہو یا بفاق میں وہ فورر بلک بنوا سکتے ہیں صرف حکومت کا بھی اس کی حکومت کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی اور جن جن حلقوں کے لوگ ان کے پاس آنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے پاس آ لیں ان حلقوں میں ان کے پاس دو دو لوگ ہیں تو اس لئے ان کے لئے بڑا مشکل ہے ان لوگوں کو ایڈجیسٹ کرنا لیکن آپ ان لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جو مریم صاحبہ ایک بار پھر جس صدہ پر جا رہی ہیں پہلے انہوں نے اپنے والد کو تا یاد نہ اہل کروایا اب وہ جیل میں بیٹھے ہیں خود وہ زمانت پر ہیں دو بھائی اشتہاری ہیں چچا کے ایک بیٹا مفرور ہے چچا کا داماد جو ہے وہ جو چچا کا داماد ہے وہ بھی مفرور ہے چچا کے ایک بیٹا سلمان شباز بھاگا ہوا ہے چچا کے ایک بیٹا جیل میں ہے چچا زمانت پر ہیں مریم صاحبہ کے ہزمن مریم صدر صاحبہ کے کیپٹن صدر صاحب وہ زمانت پر ہیں پارٹی کے اٹھائیس انتیس لوگوں پر کیسز ہیں اس ساری صورتحال میں جو وہ چیزیں کرنے جاری ہیں پھر وہ باہر باہر کہتے ہیں ہم عوام کے لیے نکل رہے ہیں عوام کو بتا ہے کہ جو آج ملک جس صدبے ہیں اس کی وجہ یہی مسلم لیگ نون ہے وہ عساق دار مفرور اشتہاری جو پاکستانی اداروں کا مطلوب ہیں جنہوں نے مصنوعی طور پر پاکستان کے ڈالر کو منٹین رکھا اس کی قیمت کو اور آج پاکستان بھگت رہا ہے سرپلر ٹیٹ بڑھتا گیا بجلی کے والے سے انہوں نے کچھ نہ کیا یہ ساری چیزیں سوہل اکبال بھٹی صاحب اپنی ویڈیوز میں مختلف ویڈیوز میں بتا چکے ہیں ابھی ایک ویڈیو ہمارے دوست عابد اندلیب نے کیا ہے جو سولیلی صاحب کے ساتھ انہوں نے چیزیں بتائی ہیں تو اس وقت پاکستان کی حکومت و ادارے وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ مشکل حالات سے ہم گزریں گے لیکن اب ملک کو اس ڈگر پر چلائیں گے اس لائن پر لے کر جائیں گے جس جو ملک کے لیے ضروری ہے آپ نے یہ دیکھا کہ چوبیس ہزار عرب کا جب سے کمیشن بنا ہے تب سے زیادہ تیزی آگئی ہے مسلم لگنون کے ٹوٹنے میں ان کی پرشانی ان کی عذیت میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ اب جب چوبیس ہزار عرب کا حساب ہوگا اتصاب ہوگا دیکھا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے کتنے ہزار عرب قوم کے اوپر خرچ ہوئے کتنے پروجیکٹس پر خرچ ہوئے اور کتنے کس کس کے ایک اونڈ میں گئے اور پھر وہ دبائی سے ہوتے ہوئے لندن گئے اور کیسے پانچ پریازموں میں جہدہ میں من گئی جب ان سے پوچھا گیا تھا ریسیدیں دکھا دیں پیسے کمائے کیسے بھیجوائے کیسے اور فلیرز کی ریسیدیں دکھا دیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اب یہ سارے منی ٹریل سامنے آئے گی کہ اس پروجیکٹ کے لیے اتنے پیسے رکھے گئے تھے اتنا اس میں سے کھانچہ لگایا گیا تھا اتنے اس میں سے کیک بیکس لیا گئے تھے اتنی اس میں سے کرپشن کی گئی تھی اتنی اس میں منی لانڈنگ کی گئی تھی تو اب جو ہے اور یہ بھی مسلم لیگ نون کی عرقین کو پتہ چل گیا ہے کہ مریم صفدر صاحبہ ہوں یا بلاول زرداری صاحبہ ہوں وہ صرف اپنے معافاتات کی جنگ لڑے ہیں جو مسلم لیگ نون تھوڑا سا ان کو سپیس جس وجہ سے وہ نون لیگ جو ہے جس وجہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی ان کے لوگ زیادہ بغاوت نہیں کر رہے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تجزیہ کاروں نے بعض ہمارے ایسے تجزیہ کار جن کو نہ کوئی ان کو تو روز کوئی نہ کوئی انہوں نے مثالہ کوئی دینا ہوتا ہے تو کسی نے کہا اتنے رب ڈالر انہوں نے واپس کر دی ہیں اور پھر کچھ ہیں جو نون لیگ کے حامی ہیں تو وہ بار بار یہ تاثر دے رہے تھے کہ نون لیگ کے فور کے ساتھ تو لوگاں ٹھیک ہو رہے ہیں جس وجہ سے نون لیگ کے لوگ کسی حد تک ان کے ساتھ تھے اب جب یہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ نہ فور کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے نہ یہ پیسے والا معاملہ ہے نیکسٹ ویڈیو میں پرسوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن ابھی فوری طور پر اگلی جو ویڈیو آئے گی وہ یہی آئے گی کہ کیا نون لیگ کی ڈیل ہو گئی ہے کیا وہ پیسے دینے کو تیار ہو گئے ہیں اور یہ جو ہمارے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ پیسے واپس بھی کر دی ہیں اس میں کس حد تک حقیقت ہے اس میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو ہے نا چلیں اس میں تفصیل سے بات کرتے ہیں کیونکہ بھی میں مختصر بات کروں گا تو نیچے کومنٹس میں مختصف آراز شروع ہو جائیں گی اس میں ہم نیکسٹ میں بات کرتے ہیں پھر جو اے پیسی ناکام ہوئی اس نے رہی صحیح جو کسر تھی وہ بھی پوری کر دی پتہ چال گیا رہا ہے کہ یہ معاملہ چلنے والا نہیں ہے اور آپ میں انہوں نے کہا ہے کہ اپنے حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر کریں یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو منتخے برحقین ہیں ان کی سوچ اور اپروچ اور ہے کیونکہ ان کے سٹیکس ہیں وہ جیت کر آئے ہوئے ہیں جو پرویز رشید صاحب کی طرح کے جو مریم صاحبہ کی طرح کے جو پارلیمنٹ کے جو ایوان ہیں اس میں جو داخل نہیں ہو سکتے جو منسٹرز جو ایمین ایس کی لابی تک نہیں جا سکتے وہ کہتے ہیں ایک میں اور مولانا فضل الرمان صاحب جیسے لوگ جو پارلیمنٹ کے جو ہال ہے جہاں پہ ایمین ایس بیٹھتے ہیں یا اندر بیٹھتے ہیں سمبلی ہال میں یا ساتھ لابی ہیں وہاں بیٹھتے ہیں جو وہاں تک نہیں جا سکتے وہ کہتے ہیں آگ لگا دو اس نظام کو آگ لگا دو اس پارلیمنٹ کو استیفے دے کے باہر آجو پھر یہ ایک اور بار بار کہا جاتا تھا کہ یہ حکومت چار بوٹوں میں کھڑی ہے آپ نے بجٹ میں دیکھ لیا کتنا بڑا فرق تھا اور میں آپ کو یہ بار بار حوالہ اس لیے دینا پڑتا ہے کیونکہ ہم جاتے ہیں فیلڈ میں ہم وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو لوگ بدقسمتی سے جاتے نہیں ہیں یہ فیلڈ میں جن کو پتا نہیں ہوتا وہ باہر بیٹھ کے چیزیں کہتے رہتے ہیں کسی کو نہ فیکس کا پتا ہے نہ فگرز کا پتا ہے کہہ رہے ہیں کہ جی بجٹ پاس نہیں ہوگا اب پوزیشن یہ کر دے گی وہ کر دی گی میں نے آپ کو بہت پہلے فگرز بتا دی تھی کہ بھائی یہ فگرز ہیں اور اگر مینگل صاحب نہیں بھی حکومت کے ساتھ ہوں گے تو بھی حکومت بجٹ پاس کرانے میں کمیاب ہو جائے گی مریم نواز بار بار اپنی بارڈی کو کہہ رہی تھی کہ پی ٹی ایم کیا لئے آواز اٹھائیں پی ٹی ایم کیلئے آواز اٹھائیں وہ پی ٹی ایم جس کے ثبوت سامنے آگئے ہیں کہ وہ ملک دشمن ناصر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں دیکھیں ایک بات تیش شدہ ہے پاکستان کے اندر دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ جو اسوبہ متاثر ہوا وہ کے پی کے تھا وہ فاتح تھا وہ ہمارے یہ وزیرستان تھا اور وہاں پہ سب سے زیادہ ہمارے پشتون بھائی جو ہیں وہ ڈسٹرگ ہوئے آج اگر ہم لوگ اندازہ لگائیں کہ ہمیں اپنا گھر چھوڑ کر اور گھر سے دور جانا پڑے تو آپ ذرا تصور کریں کتنی بڑی عذیت ہوتی ہے سب سے زیادہ قربانی ہمارے ان پختون اور پشتون بھائیوں نے دیئے ہمیں ان کی قربانیوں کی بھی قدر ہے لیکن اگر آج ان کی جہاں وہاں پہ امن آیا ہے اب ان کو دوبارہ وہاں پر آباد کیا جا رہا ہے وہاں پہ چوکیوں کے اوپر جو نوجوان کھڑے ہیں نا وہ صرف پشتون نہیں ہیں اس میں لیا بکر میاں والی لاہور کراچی سار شہر کے وہاں پہ ہمارے نوجوان ہیں فوج کے جو یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس صوبے سے ہیں کس علاقے سے ہیں کس زبان سے کس قوم سے ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہمارے انہی پشتون بھائیوں کی حفاظت کر رہے ہیں جن پشتون بھائیوں نے ہماروں نے قربانیاں دیں آج وہاں پہ وہ کھڑے ہوگے فوجی جو ہیں ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس چوکی کے اوپر اور جب خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی دعشت گرد آتا ہے سب سے پہلے وہ جمان شہید ہوتا ہے جو کراچی کا ہے جو پنجاب کا ہے جو کے پی کے کا ہے جو پلوچستان کا ہے سب سے پہلے وہ وہاں پہ کھڑے ہوگے اپنی جان قربان کرتا ہے ان کو وہ ان لوگوں کی حفاظت کے لیے وہاں پہ چوکیاں بنائی گئی ہیں جن چوکیوں کے نام پہ ہمارے پی ٹی ایم کے لوگ جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں وہ آج بھی ہمارے ادارے آج بھی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ جو جائز ان کے مطالبات ہیں وہ ماننے کو تیار ہیں اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں ان کو بلائیا گیا ان سے بات کی گئی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب فنڈ بھارت سے آ رہے ہوں جب فنڈ بیرونی دنیا سے آ رہے ہوں پاکستان کو توڑنا ہو بلوجستان میں بدمنی ہو کے پی کے کو پاکستان کے خلاف بھڑکانا ہو تو پھر یہی کام ہوتا ہے جو کہ پی ٹی ایم کر رہی ہے اور بار بار نونلی کہتی ہے کہ پی ٹی ایم کے جو دو رانوہ ہیں جو ایمینے ہیں ان کی آپ پرڈکشن آرڈر جاری کریں پھر اس کے علاوہ جن کے دو کے پرڈکشن آرڈر جاری ہوئے وہ کتنی دیر اسمبلی میں بیٹھے ہیں زدداری صاحب کتنی دیر اسمبلی میں بیٹھے ہیں خاجہ صاحب کتنی دیر اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کے پرڈکشن آرڈر جاری کیے گئے تھے جو بجٹ ہے اس کے لیے کتنی بار وہ بجٹ جلاس میں آئے ہیں آپ کے سامنے ہیں تو بات یہ ہے کہ اب یہ جو مریم صاحبہ کھیل کھیل رہی ہیں یہ کہتے ہیں اگر ہم نہیں ہیں تو کوئی بھی نہ رہے یہ سسٹم نہ رہے یہ خدا رہاستہ پاکستان رہے یہ کہتے ہیں اسمبلی میں ایک نونلک ایمینے تھے وہ میں نے نوٹ کیا ہوئے یہ بھی میں لکھوں گا اسمبلی کی ساری رودات پہ کہ یہ جو آج اسد کیسر صاحب نے جو رپورٹ دیا اٹھاون گھنٹے بیس ہوئی ہے بجٹ کے اوپر اٹھاون گھنٹے میں کتنے عرقین تھے جنہوں نے بجٹ کے اوپر بات کی ہے کتنے سے جنہوں نے جو بات کرنی چاہیتی وہ کی ہے اور پھر نونلک کے ایک ایمینے نے کہا اگر ملک کو بچانا ہے نواز شریف کو لے ہو آج بھی نواز شریف کو جل سے نکال کے لے ہو نواز شریف کو وزیراعظم بنا دو تو یہ ملک چلے گا یہ ان کی سوچ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ناگوزین ہے اس ملک کے لیے نواز شریف نہیں ہوں گے شریف خاندان نہیں ہوگا تو خدا نہ خواستہ یہ ملک نہیں چل سکے گا ہمارے بہت سارے تجزیہ کار ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو آپ نے مستحقم رکھنا ہے برقرار رکھنا ہے اس کو سلامت رکھنا ہے تو یہاں پہ وہ وزیراعظم ہونا چاہیے جس کے نام کے ساتھ شریف ہونا چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف پھر آگے مریم پھر ان کے بچے وہ کہتے ہیں اسی طرح سے یہ نظام چلنا چاہیے ایسی پاکستان رہے گا کیونکہ ان کے مفادات اس خاندان کے ساتھ وابست ہیں ان کے مفادات اس کرپ سسٹم کے ساتھ وابست ہیں آپ دیکھیں جو ہمارے سپیکر ہیں میں تو اب ان کو سپورٹ کرتا ہوں انہوں نے اچھا کیا پروڈکشن آرڈر جاری گئے پتہ چلا ہے کہ پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے بعد یہ اسمبلی میں کتنی دیر بیٹھیں ایکسپوز ہوئے نا یہ پتہ چلا ہے نا کہ ان کو کتنا انٹرسٹ ہے لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ اور یہ ساری صورتحال کے ساتھ پھر آپ نے ایک اور بات دیکھیا ہے شباشدیو کی جو تزہیق کی ہے ان کی باتیجی نے اس کے بعد کم از کم انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پارٹی نے ڈسکس کیا تھا کہ اس تنمیر صاحب کو رانت تنمیر کو پبلک اونشکومیڈی کا چیرمین بنایا جائے کہ انہوں نے بنائے ان کو مجھے ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ لانت بھیجتا ہوں میں ایسی پبلک اونشکومیڈی کی چیرمین شپے مجھے ضرورت نہیں ہے اور شباشدیو باب آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ ایلیمنٹ پہلی ہو گئے تھے اب شباشدیو صاحب آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ پارٹی کے معاملات سے بالکل آپ کو دور نظر آئیں گے ایک طرح سے انہوں نے پارٹی مریم سفدر کے حوالے کر دیا انہوں نے کہا یہ پڑی ہے پارٹی جو کرنا ہے اس پارٹی کے ساتھ پہلے بھی تم نے اس کے ساتھ جو کیا ہے اس نیج پہ پہنچایا ہے اب یہ پارٹی تمہارے پاس ہے جو کرنا ہے کرو اس پارٹی کے ساتھ جو دھاندی کا کمیشن کہتے تھے اس سے بھی وہ مصطافی ہو گئے ہیں مزید ترکین مصطافی ہو رہے ہیں پھر ایک رہبر کمیٹی بنا دی گئی ہے وہ سارے رہبر جو رازن تھے وہ سارے بیٹھ کے آپ رہبری کریں گے اس قوم کی جو رازن تھے اور میں وہ دوبارہ حوالہ دوں گا اجازہ حضر خان صاحب کے اس شیئر کی جو نے نواز شیف کی نائلی کی نظر سانی درخواست کے فیصلے میں لکھی دی جب نواز شیف کہتے تھے مجھے کیوں نکالا مجھے اس لئے نکالا یہ سیاسی کیس تھا اس کا اجازہ حضر خان صاحب نے لکھا تھا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کے کافلہ کیوں لٹا مجھے رازنوں سے گلا نہیں تری رہبری کا سوال ہے کہ تم تو رہبر تھے تم رہزنی پر لگ گئے تھے تم اس قوم کے ٹیکس کے پیسوں کے امین تھے تم نے ڈاک ہا مارے تمہیں قوم نے ووٹ دے کے اور اپنا رہبر بنایا تھا تم نے اس قوم کے ساتھ جو کی ہے تو یہ انہوں نے شیئر لکھا تھا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا حاصل علی زرداری صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں صحافی ان سے سوال کچھ کرتے ہیں جواب وہ کچھ دیتے ہیں مزاق میں اڑا دیتے ہیں اگر اتنے بڑے وہ اس وقت جن کو کچھ صحافی مارے مردے ہور قرار دیتے ہیں تو مردے ہور جو ہیں وہ تو ہونا یہ چاہتا ہے کہ زرداری صاحب بیان دیتے ہیں اور ہل جاتی ہے حکومت زرداری صاحب کو وہ پوچھتے ہیں کہ چیرمن سینٹ کس کو بنانے وہ ہنس کے گھرے میں خود بننے جا رہا ہوں مزاق تھٹھا چال رہا ہے غیر سنجیدی چال رہی ہے یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون فائنلی اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے مسلم لیگ نون کا وفاق ہو پنجاب ہو اب لوگ نون لی سے خود کو ڈسٹنس کر رہے ہیں کیونکہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مریم صاحبہ نے پہلے جو وزیراعظم ہو اس میں ایک میڈیا سیل بنائے ہوا تھا جہاں پہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے انہیں نے سنخواہ دار ملازم اور نوکر رکھ کے اپنے اور ان کے ذریعے فوج کو گالیاں دلواتی تھیں اب وہ کیونکہ پاکستان میں بندے ان کو نہیں مل رہے اس طرح سے تو اب وہ کو باہر کی فرم دوبارہ ہائر کرنے جاری ہیں کہ باہر سے بیٹھ کے نون لی کے کاؤنٹ چلائے جائیں گے یہاں سے ان کو میٹیریلے بھیجا جائے گا اور وہاں سے فوج کو گالیاں دی جائیں گی یہ ساری باتیں ان کے عرقین تک جب پہنچ رہی ہیں تو وہ خود کو دھور کر رہے ہیں نون لی سے اب وہ تحریک انصابوں کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں قبول کریں ایکسیپٹ کریں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں ہم اس مریم صفدر کی پالیسی کے ساتھ ہرگز نہیں چلیں گے یہ وہی باتیں ہیں جو چودنین نے ساتھ باہر باہر کہتا رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ مت بنگلو اداروں پر حملے مت کرو یہ کرو گے تو یہ ہوگا آج جو ہوا ہے وہ مریم صفدر کی پالیسیوں کے وجہ سے ہوا ہے مریم صفدر ایک تو میں باہر باہر کہا جاتا ہوں پھر نانس نولہ صاحب مائنڈ کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب مریم صاحبہ خود اپنے خامد کے نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لگانا چاہتی تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے لیکن ظاہری باتیں ہم معاشرہ جو ہمارا ہے مشتر کی معاشرہ ہے جہاں پہ ایسے ہی چلتا ہے کہ جب ایک خادون کی شادی ہو جاتی ہے پھر اس کے نام کے ساتھ اس کے خامد کے نام لگتا ہے لیکن مریم صاحبہ کہتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ میرے خامد کے نام نہ لگایا جائے بقول نانس نولہ صاحب کے وہ ناراض ہو جاتی ہیں لیکن ہم جب تک وہ خامد ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں مریم صدر بھی کہہ سکتے ہیں مریم نواز بھی کہہ سکتے ہیں کبھی مون سے مریم نواز نکل جاتا ہے کبھی مریم صدر نکل جاتا ہے تو یہ ساری صورتیال تھی نیسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا آقا تک حقیقت ہے کہ نون لیکے کو ڈیل ہو گئی اور وہ پیسے دینے کو تیار ہو گئے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں رکھیں ہم سب کامی ناصر ہو خدا حافظ